بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور اللہ کا شکرہ ہے میں بھی ٹک ٹاک ہوں میری ہمیشہ آپ سب کے لیے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اچھی سیرت و تندرستی کے ساتھ زندگی دے اور سب کے گھروں میں اللہ پاک برکت دے پیار محبت دے اور کوئی بھی اللہ نہ کرے کسی کی پریشانی ہو بیماری ہو تکلیف ہو تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمتوں سے اپنے کرم سے دور کر دے آمین سبح آمین تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی بنانا جو بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے اور ہم بنانے جا رہے ہیں آج سنگا پوری رائز تو کافی میرے پاس یعنی کافی دنوں سے میرے پاس کمنٹس آ رہی تھی کہ آپ سنگا پوری رائز بنائیں تو بس میرے پاس اتنی ساری ریسیپی یعنی کمنٹس کا میرے پاس دہر لگیا ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں ساری آپ کی فرمائش پوری کرتی رہوں تو جی سنگا پوری رائز بہت ہی آسانی سے بنیالی ریسیپی ہے جی آپ سنگا پوری رائز کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بلکل الگ سے ٹیسٹ ہے اور اس کو کسی رائتیں سالات سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ہم تمام سوسز اور ویجیٹیبل وغیرہ ڈالیں گے جو تمام سب کا الگ الگ ٹیسٹ ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسیپی بنانا تو یہاں پر میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر نوڈلز کو بوائل کریں گے یہ ایک نوڈل سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سپیگڈی نہیں ہے بعض لوگ جو ہے وہ ریسیپی میں سپیگڈی ڈالتے ہیں تو وہ بلکل بھی اس کا جیسے اچھا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے سپیگڈی جو ہوتی ہے وہ الگ ان کی ریسیپی ہے مگر یہ سنگاپوری رائز ہے اس کے اندر ایک نوڈلز ڈالتے ہیں تو اس کے اندر میں تھوڑا سا توڑ کر اور پھر میں ڈالوں گی اور یہ جو ہے اندے اور میدے سے بنتی ہے یہ ایک نوڈلز اور یہاں پر میں نے جو چامل ہے میں نے آدھا کلو چامل لیے اس کو بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھ دیا ہے تو جتنے چامل ہوں گے ان سے تقریباً تین گنا پانی زیادہ ہونا چاہیے اور تبھی آپ کے چامل جو ہے اچھے کھلے کھلے اور الگ الگ چامل بریں گے تو چامل میں ڈال دیتی ہوں اس میں بوائل کرنے کے لیے اور اس میں ہم شامل کریں گے نمک اور ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ ہم ڈالیں گے سفید زیرا چامل ہم نے یہ لیے سفید والے جو ڈیڑھ سو روپے کلو کے حساب سے چامل ملتے ہیں یہ میں باسمتی چامل کلاتے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک اور ڈالیں گے ہم اس میں یہ سفید زیرا تو اس میں آپ ایک چمچ ڈال دیں سفید زیرا آپ چاہیں تو اس کے اندر پیاز بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں پیاز نہیں ڈال رہی بس زیرا اور نمک ڈال کے اس کو بوائل کریں گے تو چامل جب بوائل ہوئی آئیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور درز جو ہیں ہمارے ایک نوڈلز پک رہے ہیں ہم بوائل ہو رہے ہیں تو ایک نوڈلز کو ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے بس دو تین منٹ ہمیں اس کو اُبالتے ہوئے پانی میں ڈال کے پکانا ہے تو بہت جلدی یہ پک جاتے ہیں زیادہ ہمیں اس کو پکانا نہیں تو اب جی ایک نوڈلز ہمارے بوائل ہو گئے اور اس کو میں نکال رہی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم اس کو ہم رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور چاول ہمارے بوائل ہو رہے ہیں ابھی تھوڑی اس میں کسر ہے تب تک ہم اس کی چکن گریوی تجار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کڑائی لیے اور چولہ آن کر دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی آئل ڈالوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم آئل ڈالیں گے اور چکن کو اس میں ہم فرائے کریں گے چکن کو میں نے دھو کر اچھا سا دھو کر صاف کر لیا تھا کیونکہ چکن جب بزار سے آتا ہے تو اس کو آپ تین چار پانی سے اس کو اچھا سا دھویا کریں اور چکن میں نے لیا ہے آدھا کلو آدھا کلو ہم نے لیا ہے چاول چاول جو ہے بوائل ہونے کے بعد اپنی کونٹرڈی سے ڈبل تیبل ہو جاتے ہیں بوائل ہونے کے بعد چکن کو ہم فرائے کریں گے یہاں پہ ہم چاول کو بھی چیک کرتے ہیں تو دبا کے دکھیں گے تو ہلکی سی بلکل ایک جیسے دبانے کے بعد ہلکا سا آخر میں تھوڑا سا سخت حصہ آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ ہمیں بس ایسی ہی چاول بوائل کرنے کیونکہ جب ہم اس کے بوائل کر رکھتے ہیں تو اپنی بھاپ میں بھی تھوڑا سا چاول جاتے ہیں تو چاول ہمارے بلکل جو ہے چاول چاول چاہیے تو بس اب اس سٹیش پہ آکے چاول کو نکال لیں گے اس کا پانی تو چاول کو میں نے پانی سے نکال لیا ہے اور اس کو میں ڈال رہی ہوں اس بھوگونے میں تو جب آپ چاول کو بوائل کر کے رکھیں تو آپ بلکل ڈھک کر نہیں رکھ دیا کریں تھوڑا تھوڑا دیر بعد اس کو چمت سے چلاتے رہیں تاکہ چپکے نہیں کیونکہ چاولوں میں جو ہے اگر ہم اسی چھوڑ دیں گے تو وہ چپک جائیں گے چکن کو میں نے فرائے کرنے کے لئے رکھ دیا اور یہاں پر ہم ادرک لیشن کا پیس ڈالیں گے دو چھوٹے چمچ اور یہ ڈال کر ہم اس میں چکن کو فرائے کریں گے تھوڑا سا کلر آجائے تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے اور چکن بھی گل جائے گا جب تک چکن کو میں نے چار پانچ منٹ لیشن ادرک کے پیس میں اس کو بھون لیا اچھا سا اور اب جو ہے جو بھی اس کا پانی تھا چکن کا وہ خوشک ہو گیا ہے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے یہ ایک گاجر لیے میں نے یہ گاجر شامل کر دیں گے گاجر تھوڑی چی سخت ہوتی ہے تو تھوڑی دیر ہم اسے پکائیں گے گاجر میں اور یہ ہے ہرے پتوں کی پیاز تو یہ دو عدد میں نے لیے یہ پیاز شامل کر دیں گے تھوڑا سا مہینے موٹا کٹا اس کو اور اس میں شامل کریں گے ہم یہ شملہ میرچ ایک ادد میں نے بڑی شملہ میش لیے یہ ڈال دی اور یہ میں نے لیے بندگو بھی یہ آدھی لیے میں نے تو اگر چھوٹے سائز کی ہے تو آپ ایک ادد لے لیں اور یہ ایک ادد میں نے لیا ٹیماتر یہ بڑے سائز کے ٹیماتر ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا تھا چکو اور بس اس کو ہم تھوڑی دیر ہم مکس کریں گے تاکہ سبزیاں جو ہیں تھوڑی سی اس کے اندر مکس ہو جائیں اور تھوڑی نرم پڑ جائیں تو زیادہ سبزیوں کو پکانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے اس کا فلیور جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور ویٹامین سی جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو سبزیوں کو کوشش کیا کریں جب بھی آپ سبزی بنائیں زیادہ دیر نہیں پکائیں بس اتنے ہی پکائیں کہ وہ توڑی سی مرجا جائے اس کا کلر جو ہے ایسی رہنا چاہیے جیسا یہ گرین آپ کو نگر آرہا ہے تو تب ہی آپ کی سبزی بہت اچھی بنتی ہے بعض لوگ سبزی کو اس طرح پکاتے ہیں جیسے آلو گوشت کی طرح پکتی رہتی ہے پکتی رہتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ٹیز بھی اس کا اچھا نہیں آتا اچھا ابھی تک میں نے کوئی اس کے اندر مسالے کوئی بھی اس کے اندر میں نے جیسے کی طرح پکتی رہا ہے اس کے اندر نمک نمک آپ نے مطابق ڈالیے گا یہ میں چھوڑا چمچ نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ چاول میں بھی نمک ہم نے ڈالا ہوا ہے تو یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر نمک یہ میں نے لیا ہے آسٹر سوس یہ دو چمچ لیا ہے چاہ کے دو چمچ آسٹر سوس جو ہوتا ہے دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوا یہ گارا گارا ہوتا ہے تو یہ آسٹر سوس ہے اور آسٹر سوس بھی ہم ڈالیں گے آسٹر سوس جو ہے یہ تھوڑا پتلہ ہوتا ہے اس بات کے خاص خیال رکھئے گا دونوں کا الگ الگ تیسٹ ہوتا ہے تو یہ آسٹر سوس چلا گیا یہ بھی پہنے لیا ہے دو چمچ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے چیلی سوس یہ دو چمچ میں نے لیا ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور ٹماٹر کیچب لیا ہے یہ لیا ہے میں نے 4 ٹیبل سپون یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور یہ لیا ہے میں نے وائٹ پیپر جو سفید مرچے کراتی ہیں دکھی مرچے کے لاتے ہیں یہ میں نے لیا ہے آدھا چمچ آدھا چمچ سے کچھ زیادہ ہے یہ میں نے لیا ہے اور کالی مرچی لیا ہے اس کو بھی میں نے پیس لیا تھا یہ میں نے لیا ہے ایک چھوڑا چمچ تو بس ہم نے ڈال دیئے اور اب ہم اس کو میٹس کریں گے بسم اللہ چند سیکنڈ گھونے گے اس کو ماشاءاللہ بہت اچھی اس کے اندر خوشبو آرہی ہے جب آپ پکائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا اس کا تیسٹ ملے گا انشاءاللہ یہ جو میں نے سوسیز ڈالے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور جو میں نے ویڈیٹیبل ڈالی تھی وہ بھی میں نے آپ کو سب دکھا دی اور اور اب جو ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریبا آدھی پیالی کے قریب اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے اور ایک اوبال جیسی آتا ہے پھر ہم اس میں ایک سی ڈیڑھ چمچ کاؤن فلور شامل کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو یہ میں نے ڈیڑھ چمچ لیا کاؤن فلور کا اور اس کو ہم پہلے آدھ ڈال کے دیکھیں گے جتنا ہمیں ٹھیک رکھنا ہوگا بسم اللہ کاؤن فلور ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے کیونکہ کاؤن فلور ڈالنے کے بعد ایک دم گاڑا ہو جاتا ہے یہ بھی میں ڈال رہی ہوں ڈیڑھ چمچ اس کے لیے بلکل صحیح ہے بس ایک اوبال آتا ہے اس کے اندر تو ہم فلم کو بند کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا چکن گریوی بن چکی ہے سنگاپوری رائس کے لیے اور فلم کو میں بن کر دیتی ہوں اور اب میں بنانے لگی ہوں سنگاپوری رائس کے لیے سپیشل سوچ جو بنتا ہے تو آدھی پیالی میں نے مائنز لیے اور دو چمچ ہم لیں چلی سوچ تو یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور کٹی ہوئی یہ لال مرچ یہ ہم تقریبا آدھ چمچ لیں گے اس کے اندر اور کیچپ لیں گے ایک چمچ ہم کیچپ کر لیں تو چمچ میں اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے بس یہ چیزیں ڈال کر اس کو اچھا سا مکس کر لیں اور تھوڑا کو مکس کر لیں تو یہ ہمارا جو ہے بہت ہمزیدار سوس تیار ہو گیا یہ میں لیے دو تین جو لیے اور اس کو بارک کاٹ لیا تو یہ ہم اس کو فرائے کریں گے آدھی چملے میچ لیا اس کو میں نے اس طرح لمبائی شیو میں کاٹ لیا اس کو بھی ہم فرائے کریں گے تو بس ہم ابھی فائنل کی طرف جا رہے اور ہماری شنگرپوری رائز جو ہے ہوتی مزیدار تیار ہونے والی اور ابھی بھی کیا کروں گے آپ دیکھتے رہیے اس کو ہم جب گولڈن بڑان ہو جائے تو ہم نکال لیں گے اور اس کو بنانے میں تھوڑا سا بس ٹائم لگتا ہے تھوڑی مہنت ہوتی مگر بنتے بہت مزیق ہیں اور الگ سا ٹیسٹ آتا ہے بچے بڑے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کو اور بہت ہی مزیدار سی ڈی شیئی بیسی ہی آج ہم بنے مجھے سکاف پینایا اور کہنے لگے میں سکاف باندیا کروں گی کیونکہ دوپٹا جو ہوتا اس کو کافی باندیا سمال نہ ہوتا اس کاف سے ہی ہوتی 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 یہاں پہ گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا تو اس کو میں نکال لگی ہوں تو یہاں پہ میں لیسن اور شملا میں اس کو گولڈن براؤن کر کے نکال لیا میں ایک ڈوڑل جو ہیں اس کو آدھا کر لیا تھا اور اس کو ہم فرائے کریں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور یہ اگر آپ پسند نہیں ہے تو آپ فرائے کر 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 ہوتا ہے تھوڑا کر کر جاتے اور بہت ہی مزے کے لگتے اور ہاف فرائے کروں گی ہاف ہم ایسی ڈالیں گے boil کی ہوئے تو میں نکال رہی ہوں اور کرسپی اس کو میں نکال رہی ہوں اس پلیٹ کے اندر فلم کر دیا ہم نے بن اور جو ایک نوڑل اس کو اپنے فرائے کیا تھا اس کو چھوٹا چھوٹا توڑ لیں گے ہاتھ کی مدد سے ایس بہت کرسپی ہوگئے تو جہاں میں نے ایک نوڑل کو توڑ لیا ہاتھ سے چھوٹا 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 پیس بن گئے اور اب میں اس کی پریزن کروں گی تو ہم سنگا پوریان رائس کو سرون پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور یہ جو میں نے فرائی کی ہیں ایک نوڑل اگر جو تھوڑی سی قصر تھی نا وہ بھی اس کے اندر ہم نے ڈھک کے رکھ دی تو وہ بھی اس کے اندر پوری ہو گئی اور اب ہم اس کو نکال لیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اور زیرے کا جو اس کے اندر خوشبو آرہی نا بہت ہی مزے کی مزے کے ہم ڈال دی چانو اور میں نے کافی ریسٹورن میں کھائے اور سب کے الگ الگ ٹیسٹ تھے سب سے اچھا ٹیسٹ لگا تھا مجھے ہوتل کونٹین دل گھتا وہ بہت ہی مزے کے بنے تھے اور کئی لوگوں نے تو اس کے اندر پائن اپل بھی ڈالے ہو جو سنگاپوری رائس کے نہیں لگتے وہ سب نے اپنے طریقے سے بنا ہے اور یہاں پر میں چکن ہم نے گریوی بنائی تھی ویجی ٹیبیل یہ ہم ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ نوڈلز تو اس کو میں ایک دفعہ پانی سے اس کو میں نے نکال دیا تو یہ تھنڈے ہونے کے بعد چپک جاتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھ گا کہ چپکے نہیں اس کو تھنڈے پانی سے نکال لیں اور یہاں پر میں ڈالوں گی یہ جو ہم نے سوس بنایا تھا یہ ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اور اب ہم دوبارہ لیئر لگائیں گے چاملوں کی تو اس کو بھی ہم پھیلا دیں گے اور اس کو جب ہم نکالیں گے پلیٹ میں تو اس طرح سے آدھے دے کر کے ہم نکالیں گے تو اس کو پھلا دتے اور یہاں پہ ہم دوبارہ سے چکن کی گرے بھی ڈالیں گے بسم اللہ جو آپ گھر میں بنائیں گے بہت سنگاپورین رائز کیونکہ ہوتل میں بہت ہی مہنگا ملتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں ہم نے چکن گریو ڈال دی اور یہ جو ہم نے فرائی کی تھی ایک ڈودل یہ ڈالیں گے ماشاءالللہ سے بہت ہی بہت اچھے بہت ہی مزی کی ریسیپی آپ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہم نے ڈال دی اس کے اندر تھوڑا ہاتھ سے توڑ کے ڈالیں گے نا آپ اچھے لگیں گے اور اوپر سے ہم یہ سوز ڈال دیں گے بسم اللہ اور آخر میں جو ہے ہم ہم نے جو لیسا اور شملا میچ فرائی کی تھی وہ ہم ڈال تو یہ دیکھیں ہمارے سنگاپورین رائز ریڈی ہیں میں آپ کو تیس کر دکھاتی ہوں کہ کیسے بنے ہمارے سنگاپورین رائز بسم اللہ رحمان الرحیم اس طرح سے نکالیں کہ سب چیزیں برابر سے آئیں اور ابھی تو میرے موں میں آرہا پانی بسم اللہ رحمان الرحیم بہت ہی مزے بنے اور ہم نے جو اس میں نوڈلز ایک نوڈلز فرائی کر کے ڈالے نا تو اس میں کرنچی سا جو مزا آرہا نا ہر چیز بہت پرفیکٹ بہت ہی مزیدار اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے میرے میری رسیپی سے اور آپ بنا اس کو ٹرائی کیجئے مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ بنائیں تو اس کی پیگ بھیجئے گا تاکہ میں اسٹراغرام پر لگا سکوں اور جن لوگوں نے مجھے اسٹراغرام پر فالو نہیں کیا تو وہ شبانہ کوکنگ بھی شبانہ کے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ